بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللہ وصفہ اما بعد عزیز طلبہ فقی قواعد کے دروس کی آج ہماری نشیس نمبر تین تالیس ہے فورٹی تری آج کی اس نشیس کے اندر بھی ہم تطبیقی جائزے کے حوالے سے جو نمی قواعد ہم نے رکھے تھے ان میں سے قائدہ نمبر اٹھائیس پڑھیں گے قائدہ کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں قائدہ کے الفاظ ہے یختار احوان الشرائن کہ دو برائیوں میں سے ہلکی اور کم تر برائی کو اختیار کیا جائے گا یختار اختیار کیا جائے گا احوان احوان کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہلکی چیز زیادہ ہلکی چیز اس میں تفضیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کم تر چیز ہلکی چیز شرائن یہ شررن کا تصنیہ ہے دو شر دو خرابیا تو دو خرابیوں میں سے جو کم اور ہلکی خرابی ہو اس کو اختیار کیا جائے گا یہ بھی آپ کے سامنے ہی تقریباً پچھتے تین چار قواعد اس حوالے سے ایک ہی جیسے ہیں ملتے جلتے ہیں تو یہ قائدہ بھی انہی سے کی طرح اور ان سے ملتا جلتا قائدہ ہے دیگر تعبیرات اس قائدے کی جو ہے اسی قائدے کی حوالے سے یہ ہے بعض کتابوں میں یدفعو شرر شرائن ہیں یا اسی طرح دفعو اعلی المفاسد بی ادناہا کہ اعلی مفاسد میں سے جو اعلی مفسدہ ہوگا اس کو دور کیا جائے گا ادنا مفسدہ کی ذریعے تو یہ بھی تقریباً سابق خواعد کی تحرم نے پڑھا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ دو تعبیرات اس قائدے کے حوالے سے بعض کتابوں کے اندر ملتی ہیں قائدے کا مفہوم واضح ہیں کہ اس قائدے کا مفہوم بھی جیسے پہلے بھی بتایا ہم نے کہ صاحب کا قائدے کی طرح ہے کہ جب انسان کے سامنے دو مفاسد یا برائیوں میں سے کسی ایک کے ارتکاب کہ وہاں کوئی چاہرہ نہ ہو اور دونوں سے بیئت وقت بچنا بھی ممکن نہ ہو تو اسی سے اتحال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو برائی اور شر یا خرابی زیادہ کم ہے ہلکی ہے اس کے ارتکاب کر لو اور بڑے شر بڑے ضرر بڑے مفسد ہے اور خرابی سے دور رہو علامہ بن نجیم رحمہ اللہ نے اس طرح کے جو قواعد ہیں ان کے لئے ایک اصول ذکر کیا ہے جو پچھلے جتنے بھی قواعد آپ نے پڑھے پچھیس چھوٹیس ستائیس ستائیس اس کے لئے انہوں نے ایک قائدہ بیان کیا ہے کہ کہ انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ جو انسان دو مسائب دو بلیتیں یا دو عزمائشوں میں مبتلا ہو جائے اور وہ دونوں عزمائشیں یا دونوں بلیتیں جو بلکل برابر ہے اور دونوں سے بچنا ناممکن ہو تو پھر تو کوئی ایک اختیار کر لے اور دوسرے سے بچ جائے لیکن اگر دونوں مختلف ہو تو یعنی ایک بلیہ اور ایک خرابی بڑی ہو اور دوسری چھوٹی تو اسی صورت میں کہ اس پر لازم ہے کہ وہ جو اہون اور ہل کی خرابی ہے اس کو اختیار کرے اور بڑی خرابی سے خود کو بچائے یہ اس قائدے کا مفہوم ہے مثال ہے اس کی تقریباً سابقہ قواعد کے اندر جو بڑی تھی اسی کے قریب قریب ہے مثال کے طور پر ایک مثال اس کی یہ ہے کہ دھنکی کی صورت میں اونچی جگہ سے چھلانگ مارنا مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کرنے کی دنکی دی اور یہ کہا کہ تم بھئی اس مکان سے چھلانگ مار دو اگر تم چھلانگ نہیں مارو گے تو تمہیں گولی مار دی جائے گی اب یہاں دو شرق یا دو خرابی جمع ہو گئی اگر وہ چھلانگ مارتا ہے تو بھی تکلیف کا خطرہ ہے چھلانگ نہیں مارتا تو بھی جان جانے کا خطرہ ہے اب اس طرح کی صورتحال میں انسان بھز جائے تو اس کے لئے شریعت کے رہنمائی یہ ہے کہ وہ دونوں طرف غور کرے کہ جس طرف جو خرابی یا ضرر ہے وہ توڑا سے بھی کم ہے اس پر اختیار کر لے اگر یہاں غور کیا جائے اگر وہ چھلانگ نہیں مارتا اسے یقین ہے کہ میں چھلانگ نہیں ماروں گا تو کنفرم یہ گولی مار دے گا میں مر جاؤں گا تو ایسی صورتحال اور یہ تو پھر بڑا ضرر ہوا کیونکہ جس میں بچنا ناممکن ہے اور اگر وہ چھلانگ مارتا ہے تو ایسی صورتحال میں چھلانگ مارنے کی نتیجے میں ممکن ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اس کا پاؤں ٹوٹ جائے لیکن بچنے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے تو جب بچنے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے تو اس صورتحال میں شریعت نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ چھلانگ مار دے کیونکہ اگر چھلانگ نہیں مارے گا تو بڑی خرابی بڑا ضرر لازم آئے گا چھلانگ مارے گا جس صورت میں اس کو تکلیف اور ضرر کا کم کا خطرہ ہو اس صورتحال میں اس کے اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس صورت میں اگر وہ یہ سمجھے کہ چھلانگ مارنے میں میری جان بچ سکتی ہے اور چھلانگ مار کے اس کی جان چلی جائے تو اس کو خودکشی نہیں سمجھا جائے گا اور ایسے شخص جو ہے چونکہ دھمکی کی نتیجے میں اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کو خودکشی کے زمرے میں نہیں گائے جائے گا دوسری مثال اس کی ہے دھمکی میں ہاتھ کٹنا مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسری کو دھمکی دی قتل کی اور کہا کہ بھئی تم اپنا ہاتھ کٹ دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا تو یہاں بھی دو خرابیاں ہیں اگر جان سے مارنا یقینی ہے تو ہاتھ کٹنے کی منجائش دی ہے شریعت میں اس کو کیونکہ وہ ذرا کم ہے جان کے مقابلے میں اسی طرح محاصرہ میں مال لے کر جان چھوڑانا یعنی اگر مسلمانوں نے کفار نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا اور مسلمانوں کے لئے دفاع کرنا ناممکن ہو تو کفار کو مال لے کر اپنی جان بچانا جائے گا کیونکہ مال دینا کم ضرر ہے اور جان چلی جانا بڑا ضرر ہے تو جان بچانے کی خاطر اس طرح حال میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ مال دے کر جان چھوڑا جا سکتی ہے تاکہ جان بچ جائے بارحال یہ قائدہ ہے اور اس کی تفصیلات بھی پچھ پچھ یہ قائد بھی قریب قریب ہیں قائدہ نمبر 29 کو بھی دیکھ رہتے ہیں قائدہ نمبر 29 کچھ تفصیلی ہے لیکن اس کی دو تین باتیں ہم اسی نشیس میں دیکھیں گے اور پھر باقی تفصیلات ہم قائدہ نمبر 29 کی اگلی نشیس کے اندر انشاءاللہ دیکھیں قائدہ نمبر 29 کے انفاظ کے سامنے ہیں یہ بڑا مشہور قائدہ ہے اور کچھ تفصیلی ہے اس میں اندر کچھ باتیں اہم ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے قائدہ کے انفاظ ہے درق المفاسد اولا من جلب المصالح کہ مفاسد کو دور کرنا یہ مسالح کے حصول سے زیادہ بہتر ہے مفاسد کو دور کرنا یہ مسالح اور منافع کے حصول سے یا حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے یہ تو اس کا ترجمہ ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دو اہم اہم اس کے جو الفاظ ہے ان کی وضاحت ہم نشیس میں دیکھ لیتے ہیں باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشیس کے اندر دیکھیں اس قائدے میں چار الفاظ سمجھنا ضروری ہے پہلا لفظ ہے درقن درق کا لفظ ان کا مطلب ہوتا ہے زور سے دھکا دینا ہٹا دینا دور کر دینا اور یہاں احادیث کے اندر بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے بعض احادیث میں آتا ہے تو بارحال یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے دور کرنا ختم کرنا ہٹا دینا دوسرے لفظ ہے المفاسد مفاسد کا لفظ جو ہے یہ مفسدتن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں خرابی، بگار، نقصان، فساد ضرر وغیرے کے معنی میں آتا ہے عمومی طور پر لوگوں کی کتابوں میں جس کے دو بڑے معنی پائے جاتے ہیں ایک ضرر، شر، برائی یا منکر ایک ہی معنی ہے قریباً سب کا قریب پری ضرر، برائی، شر، خرابی وغیرہ اور دوسرا ہے اس میں ایسے اسباب و ضرائع جو ضرر تک پہنچانے والے ہیں ان کے لئے بھی مفاسد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی وہ اسباب یا وہ ذریعہ وہ ذراعہ جو خرابیوں اور ضرر اور تکالیف تک پہنچانے والے ہیں تو بہرحال یہ دو اس کی بڑی خرابیہ ہے اور اس کی جو نہیں بڑے معانی ہے اس کے وہ یہی ہیں تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے جلب جلب کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لانا اور کسی چیز کو حاصل کر لینا یہاں پر بھی اس کا مطلب یہی ہے حصول کسی چیز کو حاصل کرنا کھینچنا چوتہ اور آخری لفظ ہے المصالح یہ مسلحتن کی جمع ہے لغوی معنی اس کا آتا ہے نفع اس کو منفعات کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس قائدے میں مسالح کی جگہ لفظ المنافع لکھا ہوا ہے علماء نے اس لفظ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا اطلاق بھی کبھی منفعات اور لذت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسے اسباب پر بھی ہوتا ہے جو منفعات اور لذت تک پہنچانے والے ہیں بہرحال عمومی طور پر علماء نے اس کی یہ ایمانہ لیا ہے اور شیخ سعید رمضان الگوطی کی مشہور کتاب ہے بڑی اہم ذوابت المصلحہ کی شریف اسلامیہ اس میں انہوں نے ایسی طرح لکھا ہے کہ المنفعات اللہتی ان مسلحت کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ المنفعات اللہتی قصدہ الشارع الحکیم العبادی کہ مسلحت سے کیا مران دے ایسی منفعات جس جو لوگوں کے دین جان نفس عقل وغیرہ کی خاطر شریعت نے اپنے بندوں کے لیے جس کی ترتیب رکھیا ہے شریعت نے جس کو مشروع کیا ہے قصد کیا ہے آگے پھر انہوں نے اس کی وضاحتی ہے من حفظ دینہیم و نفوسیم و عقولہیم و نسلہیم و اموالہیم طبق ترتیب مؤین فیما بینہما تو ایک خاص ترتیب سے شریعت نے ان پانچ قسم کی چیزوں کے حوالے سے جو منافع مقرر کیے ہیں ان کو کہتے ہیں مسلحت اور منفعات یہ لفظ منافع یا مسلحت کا لفظ جب اکیلہ استعمال ہو تو عمومی طور پر اس میں دو معنی جمع ہوتے ہیں ایک ایجابی معنی یعنی منفعات کا حصول اور دوسرا صلوی معنی ضرر کو دور کرنا یعنی جب بھی مسلحت یا منفعات کا لفظ اکیلے استعمال ہو تو وہاں اس کے اندر دونوں معنی آتے ہیں یعنی نفع کا حصول اور ضرر کو دور کرنا یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں لیکن جب اس کے مقابل مفسدہ کا لفظ بھی آجائے اس کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کے اندر صرف اور صرف ایجابی معنی ہوتا ہے یعنی مفسدہ کا معنی تو خود اس کے اندر آگیا در المفاسد میں ضرر کو دور کرنا تو اب مسلحت یا جلبی مسالح یا منافع کا مطلب ہوگا منفع کا حاصل کرنا تو بہرحال خلاصہ یہی ہے اس قائدے کے الفاظ کا کہ شریعت میں مفسدے کو دور کرنا زیادہ بہتر ہے منافع کے حصول سے اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم انگلی نشست کے اندر مختلف و نوانات کے پہلے اس قائدے کی تفصیلات دیکھیں